ہیلو ایرون اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی اچھے سے ہوگی سوگائز آج میں بڑی دیر کے بعد یہ ولاگ بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ ایسی کنڈیونز تھی جن کی وجہ سے میں یہ ولاگ بنا نہیں پایا کوئی بھی ولاگ نہیں بنا پایا تو اس کے لئے سوری تو آج میں آپ کو لے چالتا ہوں ایک اچھی سی لوکویشن میں سوگائز ابھی ہم آ پہنچے ہیں رامبن یہ رامبن کی مین سیٹی ہے اور یہ روڈ ایک نیٹلی والی سیڈ کو جاتے ہیں اور یہ روڈ ہائیوے ہے اور جب سے اوپر والی ہائیوے بنی ہے تو ادھر سے جام تو رہتے ہی ہے کہ یہ دیکھئے یہ رانگ سیڈ میں جو ہیویکلز لگی ہوئی ہیں اور یہاں کا شور بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سوگائز اور ابھی ہم آ پہنچے ہیں مین باسٹینڈ کے بلکل نزدیک سو آپ دیکھ رہے ہو وہ نیا والا باسٹینڈ بن رہا ہے اوپر والی سائیڈ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہوئی بیڈنگ میری سامنے اور یہ بہت ہی بڑیا باسٹینڈ بن رہا ہے یہ سو دوستو یہ باسٹینڈ ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہو یہاں تو رش یہ رہے گا جب تک یہ باسٹینڈ دکھنا ہے والا باسٹینڈ بن رہے جائے تب تک یہ رش رہے گئی رہے گا اور یہاں سے پیونک کرنا ایک مشکل بھی ہے بھائی صاحب پڑا سائیڈ ہو جاؤ یار یہ ہمارے اسکریم والے بابو ہیں جی صاحب بھی تھنکیو سائیڈ ہونے کے لیے دوستو دوستو ابھی ہم ادر سے آگے نکل پڑے ہیں اور یہاں سے ہم آگے جا رہے ہیں ابھی سو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے ڈسٹینیشن پہ لے چلوں گا جو کی بہت ہی بڑیا اور شاندار ہوگا اور آپ یہاں کے دہتی لوگ بھی ہیں جو وہ وہاں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے ٹائم نکالنا پڑتا ہے میں میت کرتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں بہترین سے بہترین آپ کو دکھاؤں میں وہ جگہ جس جگہ کے لئے میں جا رہا ہوں جڑے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ سو دوستو آپ تو یہ جانتے ہو یہ وہ جگہ ہے جو کی بہت ہی ڈینجر زون ہے یہ کم اس کم آدھا علاقہ اوپر سے نیچے آیا ہے جانے بھی یہاں جا چکی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ جیسی بھی ابھی بھی درکھ لگی ہوئی ہے یہ ورکی کا کام لگا ہوا ہے بارہ علمیت کرنا ہوں کہ میں تین چار مینے گندر یہ کام مکمل ہو جائے اور عام لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو جائے تو بارحال جب بھی کوئی بارش ہوتی ہے تو اس ایریے میں یہ دیکھ سکتے ہو یہاں کے ورکر آپ یہ دیکھ سکتے ہو کون سے یہ جگہ پہ کام کر رہے ہیں ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں اگر اوپر سے پوئی سٹون وغیرہ بھی آ جائے تو ان کے لئے بہت زیادہ ہمیں گلو سکتا ہے اور اب جو ہے انجنر کی ایک بہت ہی اچھی مسائل انہوں نے بنائی ہے اب تو مگر بہت اچھے دوستو آج کا موسم بہت ہی اچھا ہے آپ چیک کر سکتے ہو سکائی جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے موسم بہت اچھا ہے اور یہاں جو ٹرافک بھی ہے نورملی ہے بہت ہی اچھا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے تو ہوایں بھی بہت اچھی ہے اور یہ آئل سٹیشن آگیا اگر آئل شوئل کہیں بڑھنا ہوگا یہاں بڑھ سکتے ہم میرے ریڈ سائیڈ میں اور اس کے ساتھ میں میں آپ کو ایک بڑی اچھی ایک باغ دکھانا چاہتا ہوں جو کی بہت ہی بڑیا اور شاندار ہے وہ بھی میرے ریڈ سائیڈ میں ہیں ریڈ سائیڈ میں جو باغ ہے یہ وہ باغ ہے جس کو بہت ہی زیتون کا باغ ہے اس کا آئل بنتا ہے بہت ہی بڑی آئل ہے اس کا آولی آئل چیک کر سکتے ہو یہ ہمارے ایشیا میں سب سے بڑا باغ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اچھے زیتون کا تیل ہے جس کا ذکر اروبک میں بھی آیا ہے اور بہت ہی بینیفیشر یہ آئل ہے اس کے بینیفیٹس جو ہیں بہت ہی زیادہ ہیں اب چیک کر سکتے ہو یہ وادیاں دیکھ سکتے ہو رامن کی بہت ہی اچھی اور خوشگوار وادیاں ہیں ہستی ہوئی وادیاں سو دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہو بہت ہی بڑی اور شاندار نظارہ ہے اور یہ جنڈے لگے ہوئے ہیں اور یادرہ بھی جو سٹارٹ ہے اور یادری لوگ جو ہیں یہاں رکی ہوئے ہیں یہاں لنگر لگا ہوا ہے فری اپ کاسٹ اینی پرسن اینی باڑی یہاں لنگر میں جا سکتا ہے کوئی دسٹکشن نہیں ہے یہ دیکھیں لنگر بہت ہی شاندار روڈ پڑیا ہر کوئی جا سکتا ہے سو گئی ہم ادھر سے آگے نکل چکے ہیں اور یہاں کا نظار آپ چیک کر سکتے ہو موڈز ہیں ٹھنڈی ہواے ہیں اور یہ بریج ہے بریج کے اوپر سے ہم جا رہے ہیں اور ہمارے جنگے میں آپ کو موڈ جو ہیں وہ ملیں گے ملیں گے کیونکہ مونٹین والا ایریا ہے خاص کر اور سو گئی جو چیک کر سکتے ہو یہاں کا ویوپ ہوتی بڑی اور شاندار ہے اور آپ پہنچیں ہم مسجد کے نزدیک اور یہ دیکھیں اور ابھی ہم یہاں سے آگے جاتے ہو یا چیک کر کئی اس کا اچھا ہے خوشکوار مسجد اچھا ہے دوالک اللہ راکھ سکتا ہے سو گئی اس کو بوائل کیلئے بھی ہم تیل بڑھ سکتے ہو ابھی ہم نے آگے سے لیفٹ کو جانا ہے نوریاں ہمارے آٹو والے بھئیا ہیں بھائی صاحب تھوڑا آگے کیجئے ٹھیک ہے بھائی آپ ہی جاؤ کوئی بات نہیں سو گائیز ہم آ پہنچیں ادھر اپنے ڈسٹینیشن کے بلکل نزدیک ہے میں آپ کو ایک اشارہ بھی دینا چاہتا ہوں ابھی ہم لیفٹ سائیڈ کی جانب جائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نائن ہنڈر میگا وارڈ آپ کو گائیز ہم اس کے اندر جانے والے ہیں آج ہمارا ویلاغ جو ہے اسی کا ہونے والا ہے بھائی صاحب جگہ نہیں ہے سواری تو یہاں آمانہ ہے اور اس کے باوجود بھی ہم شوٹ کر رہے ہیں سو دوستو آپ یہ چیک کر سکتے ہو بگ لیائر ایچ ای پی نائن ہنڈر میگا وارڈ سو گائیز آج ہم اس کے اندر جا رہے ہیں آپ کو دکھانے والے اس کے اندر کیا کیا ہے اور آج کا ہمارا جو بلاگ ہے بہت ہی بڑی اور شاندار ہونے والا ہے سو گائیز یہاں کی لوکیشن آپ دیکھئے یہ جو ایریا یہ سارا اس کے اندر ہی آتا بگ لیائر کے اندر آتا ہے یہ جو ریڈ آپ یہ لائننگ لیے دیکھ رہے ہو اور یہاں تو خام خام لوگ نہیں جا سکتے بات اس کے لیے تھاٹی لینے پڑتی ہے پہلے پھر جو ہے جا سکتے ہو آپ اس کے اندر کیونکہ یہ ہائی سکوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے سو گائیز یہ چک کرو یہ در کا ویوک کتنا چاہ ہے ابھی ہم بالکل ریور کے نزدیک نزدیک سے جا رہے ہیں اور جو ریور ہے ہمارے لیفٹ سائیڈ میں ہے سو گائیز اوپر والا بچائے اگر یہاں سے کوئی ایکٹرٹ ہو جائے تو جان کو بچانا اللہ سے یہ ہمیت کرتے ہیں کہ ہر کسی کی جان جو ہے سیف رہے اور سیفی رہے بھی کرنے پہلے تو ابھی ہم یہ چیک کر سکتے ہو بگلیار کا یہ بریج ہے یہ دیکھ سکتے ہو جگہ لکھا بھی ہے آئی لاؤو بگلیار چیک کر سکتے ہو بہت ہی پڑیا ہے اور ابھی ہم بریج کے اوپر سے جانے والے ہیں واؤو وانڈرفل بریج سو گائیز چیک کرو کتنا وانڈرفول ہے شاندار بھاری گری ہے آرٹیٹھاکٹر کے جینئرز کی اور آگے جو ہے سو دوستو پہنچ گئے ہم یہ بریج آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی شاندار اور ادھر ایک یہ دیا ہے چارٹ جس پہ سب کچھ لکھا ہے اور یہ جو ایریا یہ بہت ہی ڈینجل ایریا ہے اور یہ جو آگے مونٹین آپ کو دکھائے دیر ہے اس کی بیچ میں جو ہے الیکرسٹی تیار ہوتی ہے اور آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو یہ ڈیم ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے اس کے اندر جائیں گے اور یہ چیک کر سکتا مجھے دیر سے ہمیں رائٹ کو جانا ہے کہ لیفٹ کو مجھے دیر سے سیدھا ہی جانا ہے ابھی پتہ لگ جائے گا نکل چکے ہم سیدھا آگے کی جانب یہ بریج آ رہا ہے یہ بریج جو ہے یہ ٹوٹ چکا تھا بٹ یہ نئے سے بنایا ہے اور آپ چیک کرے ہو گائز وے آپ چیک کر سکتے ہو بہت ہی ڈینجر وے آئے اس کی نیچے جو ہے بلکو ریور ہے اور سیویلین کو تو ایسے ادھر آنا ایلوڑ نہیں ہے بٹ آ سکتے ہیں پوٹی لے کے آ سکتے ہیں ایسے تو ادھر کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے چیکنگ کم چار پانچ جگہ آپ کی ہونی ہونی ہے چیار پی لگی ہوئی ہے ہماری دیش کی جو سینہ ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ چیک کر سکتے ہو بینکر اور ادھر سے اندر جو جو جانا ہے یہ چیک رائیڈ بینک ٹنل بہت ہی بڑیا ہے کیا بڑیا ہے یار کیا خوشگوار ہے واو یار جو اولڈ موویز میں دکھاتے تھے بلکل سیم اس کو بیسا ڈیزائن کیا ہے واہ کیا نظاریں یار کیا لائٹ ہیں تھنڈی ہوا ہے کول کول بھائی کول کول آج کر تو من کرتا ہے کہ یہاں بندہ لیٹ جائے بس بیٹ ایک لگا دے اور بندہ سو جائے کیا مزہ آئے گا بھائی چیک کرو یار یہ بلکل اندر اندر سے بنایا ہوا ہے اور یہاں آئی ہے وارٹر آپ یہ دیکھ سکتے ہو خاص کر وارٹر کا جو بہاو ہے اس کے سائیڈ سائیڈ سے ہے اب چیک کر سکتے ہو اس کی جو ہے یہ نارییں بغیرہ بھی بنای ہے بہت پھر بھی اس نے اچھا خاصا پانی ہے اور یہ چیک کر سکتے ہو دیکھیں کتنا شاندار ہے پڑیا ہے اور بیچ میں اس کو سپیس بھی دیا ہے اگر کوئی ٹرانک پورٹ ادر سے آ جائے سوار پارک کے لیے ابھی ہم اس سے باہر نکلیں گے برٹر ابھی جا رہے ہیں چیک کر سکتے ہو لائٹنگ بہت اچھے لگائی ہوئی ہے سب کو دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے سو گائز لاسٹ اینڈنگ میں بھی جو فورس ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ ہمارے جوان ہیں یہ چیک کر سکتے ہو یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے جوان سو دوستو آپ پہنچیں ہم اس سے باہر اور اب یہ دیکھ سکتے ہو یہاں کا نظارہ اور وہ سامنے جو ہے ہمارا ڈیسٹینیشن ہے ابھی ہم ڈیسٹینیشن کے بالکل ہی نزدیک ہیں اس کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا وہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں سو گائز اور یہ دیکھئے یہ ہمارا ڈیم ہے یہ ہمارے رامن میں یا ڈیسٹک رامن میں یہ ڈیم آتا ہے اور یہاں کا جو راستہ ہے بہت ہی اچھا ہے بارحال بارش بورش میں دکھتی ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈینجر ایریا ہے پر والا بچائے وہ آپ دیکھ سکتے ہو وانڈرفول ترش دیکھ سکتے ہو وانڈرفول ویو دیکھ سکتے ہو بلکل ہی نزدیک ہے سو گائز اندر ہوایں بہت اچھے ہیں اور یہ دیکھیں اب آپ پہنچیں ابھی ہم اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مشینریز ہیں یہ ڈیم ہیں جہاں سکو باندھا گیا ہے ابھی میں تھوڑا آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں اس سیڈ میں سو گائز یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی مشینریز ہیں جسے اس ڈیم کو روکا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ وہ مشینریز ہیں جسے اس کو روکا جاتا ہے سو دوستو اس سیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو لوہک کی راڈس ہیں جسے مونٹین کو روکا جاتا ہے یہ دیکھیں بہت موٹی موٹی راڈس ہوتی ہیں یہ ان کو یہ نٹ لگائیں اس سیڈ دیکھیں درشی دیکھیں گائز وانڈرفل ویو ہے وانڈرفل ویار واو بڑی بڑی بھائی بڑی سو دوستو اس سیڈ یہ دیکھیں ہیوی مشنٹریز ہیں بہت بڑی اور شاندار یہ دیکھیں یہاں سے ہم موپر جا سکتے ہیں سو دوستو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو لوہک کا جنگلہ ہے جو بہت ہی مضبوط اور شاندار ہے جو بھی بہر لکڑی شکڑی انسان کی ڈیڈ وارڈی اس میں جو مل جاتی اور یہ جو ہے اس کو بلکل بند کیا ہے اس والے وے سے جو آگے جاتا ہے اس کو اب بلکل بند ہے ایک سیڈ سے بلکل بند ہے اور بند کے بعد یہ ایسا دیکھتا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہو اور یہ دیکھئے اس کو بند کیا اب اب اس کو تھوڑا سا جو سے دیکھئے درشت دیکھئے کتنا درشت درشت ہے یہ دیکھئے اوپن کیا ہے بہت بڑی شام ہے اور یہ سیڈ سے دیکھئے اس کو دیفن سے اتنا بڑی کیا ہے یہ دیکھئے اوپر والا بچائے اگر بند یہاں سے نیچے جائے تو پھر بچنا impossible ہے اس سیڈ میں دیکھئے دیکھئے آپ لگتا بارٹر کا جو لیول ہے تھوڑا سا ڈون ہو چکا ہے کیونکہ یہ لائننگ ادھر سے بتا رہی ہے یہ دیکھئے اور اب ہم تھوڑا اوپر والی سائیڈ میں آ چکے ہیں یہاں سے آپ دیکھئے نظارہ اس ڈیم کا بہت بڑی اور شاندار دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے ڈیم ونڈرفول دکھائی دے رہا واو یہ دیکھئے اور یہاں سے آپ اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہو اب ہم اوپر والی سائیڈ سے میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ وہ ڈیم ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت بڑی اور شاندار دکھائی دے رہا اور اس جگہ میں اس کو باندھ آگے اور یہ جو مونٹین ہے اس کے بیچ میں الیکٹر سٹی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور نیکسٹ جو میری ویڈیو آئے گے میں کروں گا میں یہاں آپ کے لئے جاؤں اور آپ کے لئے اچھے سی ایک ویڈیو بناؤں بڑی ایسے اور ابھی ہم اس سیڈ سے واپس جا رہے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کو دیکھاؤ رہا یہاں کرنو جو نظارہ ہے بہت دیچ ورشاندار رہے ہیں ہنڈی یہ ہوای ہیں کیونکہ ٹاوپ نیچے بات میں جائے ہی چک کرنے سکتے ہی کہ یہاں سے جو ٹاوپ میکن کنی فائل ہنڈرڈ فیٹ یا وان ہزنڈ فیٹ جو ہے یہ ڈون ہوگا ہی چیک کر سکتے بھی یہاں سے اب یہاں مشلے والی سیڈ سے نیچے ہوئی جا رہے ہیں سو گائز یہ دیکھئے یہاں سے دیکھئے آپ بہت بڑی اور شاندار دکھائی دے رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے رامن کے ہیں یا اور بھی کسی ٹسٹی کے ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہاں آئے اس رہا ہے تھارٹی لیٹر کے بعد آپ آ سکتے ہو یہاں اس ڈیم کے لئے وزیٹ کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو اب ہم اس ڈیم کے اوپر والی سیڈ سے نیچے کو آرہے ہیں یہ سنگل ٹرائک ہے بلکل اور یہ دیکھ سکتے ہو ہمارے دیش کے جوان جو ہم بلکل ڈیم کے اوپر ہیں اب ہم جو ڈیم ہے اس کے نیچے جو ہے وارٹر بیرہ ہے اور اب ہم اس کے اوپر سے جا رہے ہیں اور اس کو بہت ہی ملکوتی کے ساتھ اس کو دیار کیا جاتا ہے یہ دیکھ یہ 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 بہت بڑی اور شاند شاندار اور یہ دیکھ جنڈا بھی آپ دیکھ سکتے ہو شاندار جنڈا ہے اور یہ مونٹین کو روکا ہے اس سیڈ سے کہیں نیچے نے آئے اور اس کو دیکھ ہو ڈیفینس آپ دیکھ سکتے ہو اس میں لوگ کی راڈز کا بہت زرہ مکریٹ کا استعمال کیا گیا بہت سادہ بہت سادہ اور یہ دیکھ یہ یہ میری ریالٹو لگی ہوئی ہے اس سیڈ سے ہم آپ کو دیکھ ہم آئی یہ دیکھ بہت شاندار ہے سکول کا ہے لب پگیا ہے ریالٹو کو آگے بڑھائیں سپورٹ کریں مجھا سپورٹ کی نید ہے مجھے ہمیں کردھو کہ میری یوٹیوب فیملی کی اچھے سے ہوگی کوشی سے ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ آفیس ملتے ہیں